یا فیشر میں ہمیشہ سجری کرنی ہے یا فیشر میں لیزر ٹریٹمنٹ کرنا ہے یا کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے فیشر میں فیشر کے اندر گولڈ سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے کہ جہاں سے جو ایریا فٹا ہوا ہے اور اس کو ریسٹ نہیں مل رہی یا وہاں سے بلڈ آ رہا ہے تو وہاں کی بلیڈنگ کو روکنا ہے پہلے اگر سجری ہے پہلے تو میڈیسن کے ٹریٹمنٹ پریفر کرتے ہیں فیشر میں اگر پی στο دائیں پہلے و آ وهوں گی تو میڈیسن گی تو میڈیسیم کو اگر لیریاں تو میڈیسن ہو کر رہا ہے یہ Lindsay با Uhr بے یہ محاجہ پر لیزر به چیزیارے ہو پر سے پہلے کواسی نہیں کر رہا تو تو آپ کی جدا یہاں ہے اب تردیس ہیں میں روڈ ٹریٹمنٹ کریں ہیں اگر پر Recognition کو اس کا ہے کہ میں شروع میں دوار کرسکتر میں ایک بخير چیز تردیس سے دوائیش دوالی میں صرف فارہ پڑھ چاہاں diye روز ہی دیکھتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد یہی لگتا ہے کہ اگر اس نے ٹائم پر کر لیا تھا تو اتنی بیڈ سیچویشن میں نہیں پہنچتا تو کچھ ٹائم تک دوائیاں کام نہیں کرے تو دن سرجری شوٹ بھی کنسیڈر اب سرجری میں کیا ہونا ہے؟ سرجری کے اندر جہاں پر وہ فٹا ہوا ہے اس ایریا کے اندر پلیڈنگ کو روکنا ہے اس رستے کو جس جو تھوڑا ڈائیلیٹ کیا جاتا ہے اینر ڈائیلیٹیشن کی جاتی ہے یا پھر سفنٹراؤٹمی کی جاتی ہے رستے کے اندر سے سائٹ پر جو مسل ہوتا ہے اس کو تھوڑا کٹا جاتا ہے تاکہ وہ رستہ تھوڑا سا رستہ دینا شروع کرتے ہیں کہ پوٹی آرام سے وہاں سے نکل جائے اور جب وہ پوٹی آرام سے نکل دی جاتی ہے تو وہ فشر ہیل ہو جاتا ہے اب کیا فشر دوبارہ بھی ہو جائے گا فشر ایک طرح کا کٹ ہے ایک طرح کا چیرہ ہے ہاں تو بہر الگ سکتا ہے بہت تب ہی لگے گا جب لیٹن کے رستے کے میکنیزم میں کوئی کرپڑ کری گئی ہے یا جب بہت زیادہ ہارڈ کانسٹیپیشن آ رہی ہے یا یہ سٹول اگن اور کیا جا رہا ہے انڈیٹ کیس یہ بہر بہر فٹ سکتا ہے بہت نورمالی یہ فشر کٹنگ کٹنگ یہ جو ہے اگر یامنے سارا رستہ اوپننگ سارے چیزیں ٹھیک کر دی ہیں تو یہ بہر بہر نہیں ہوتا فشر کا لیزر ٹریٹمنٹ کیا ہے لیزر ٹریٹمنٹ فشر کا کچھ بھی نہیں ہے لیزر ٹریٹمنٹ بیسیکلی جہاں سے بلیڈ آ رہا ہے اگر اس بلیڈ کو اگر اوڈراؤ ایریا کو ہے تو کیا اس کو آپ لیزر سے کٹو گے تو ہو نہیں اس کو آپ لیزر سے وہاں پہ اس کی بلیڈنگ کو روک سکتے ہو یا پھر آپ کوئی دوائی لگا کے وہاں پہ یا پریسر دے کے اس بلیڈنگ کو روک سکتے ہو یا ٹاکہ لے کے روک سکتے ہو ساتھ کے ساتھ اگر جو رستے کو ٹھیک کرنا ہے اس ایریا کو لیزر کے دوارہ یا کسی اور میکنیزم کے دوارہ جو بھی ہمارے پاس میکنیزم سے ہیں یا ماشین سے ہیں اس سے ہم اس کو کرتے ہیں کافی بار سپری لیزرز آتی ہیں ہمارے پاس جہاں سے بہت ایکٹیو بلیڈنگ ہے اور اب اس کے اوپر نہ تو ٹاکے لگا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ normal pressure سے روک دیا ہے تو ہم اس کو سپری کر دیتے ہیں اس کے اوپر تو جس سے وہ ایکٹیو بلیڈنگ روک جاتی ہے تو اس کو لیزر ٹریٹمنٹ بولا جاتا ہے لیزر ٹریٹمنٹ کے ساتھ رستے کو پروپرلی بنانا اس کو ٹھیک سے ریپیر کرنا ایکولی ایمپورٹنٹ ہے جو مین ٹریٹمنٹ ہے بلیڈنگ سٹاپ کرنے کے بہت طریقے ہیں جو رستہ ٹھیک کرنا ہے پینہ رستے کو نقصان پچائے بہت زیادہ بڑا بھی نہیں کرنا چھوٹا بھی نہیں رہنے دینا کی دوبارہ ہو جائے وہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے